امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے جانبداری کرنے ہی لگتا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صاحب اقتدار ہونے کا ذریعہ وسط قلبی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے راز چھپائے گا اسے اپنے اب پر اعتماد اور قابو رہے گا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے کا حق ادا کرے کہ جو اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو وہ اس کی پرستش کرتا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فقیری سب سے بڑی موت ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے حق میں دیر کرے تو اس پر عیب نہیں لگایا جا سکتا بلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ انسان دوسرے کے حق پر چھاپا مارے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آخرت کا مرحلہ قریب اور دنیا میں باہمی رفاقت کی مدد کم ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ترکے گناہ کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے آسان ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مختلف آرہ کا سامنا کرتا ہے وہ خطا و لغزش کے مقامات کو پہچان لیتا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کام سے دہشت محسوس کرو تو اس میں کود پڑو اس لیے کہ کھٹکہ لگا رہنا اس نقصان سے کہ جس کا خوف ہے زیادہ تکلیف دے چیز ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بدکار کی سرزنش نکوکار کو اس کا بدلہ دے کر کرو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے کے سینے سے کینہ اوشر کی جڑے اس طرح کاٹو کہ خود اپنے سینے سے اسے نکال پھینکو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا زد اور ہٹ دھرمی صحیح رائے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کتاہی کا نتیجہ شرمندگی جبکہ دور اندیشی اور احتیاط کا نتیجہ سلامتی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو حق سے منہمورتا ہے تباہ ہو جاتا ہے جسے سبر رہائی نہیں دلاتا اسے بیتابی اور بے قراری حلاق کر دیتی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دلوں کے لئے رغبت و میلان آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہوتا ہے لہذا ان سے اس وقت کام لو جب ان میں خواہش و میلان ہو کیونکہ دل کو مجبور کر کے کسی کام پر لگایا جائے تو اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دل بھی اسی طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھکتے ہیں لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لئے لطیف اور حکیمانہ جملے تلاش کرو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب غصہ مجھے آئے تو کب اپنے غصے کو اتاروں کیا اس وقت کہ جب انتقام نہ لے سکھوں اور یہ کہا جائے کہ صبر کیجئے یا اس وقت کہ جب انتقام پر قدرت ہو اور کہا جائے کہ بہتر ہے درگزر کیجئے مجھے آئے تو کب اپنے غصہ مجھے